اولمپک گولڈ مائنلسٹ ارشد ندیم وطنہ واپس پہنچ گے لاہور ائر فورٹ پر تیارہ لینڈ کرتے ہوئے ووٹر کینن کا سلوٹ قومی ہیرو کا فقید المثال اس اقبال وفاقی اور صبائی وزران نے پولوں کے ہار پہنائے شہریوں نے اپنے ہیرو کو کندوں پر اٹھا لیا ارشد ندیم کے آبائی شہر میاں چننوں سے بھی مردہ لاہور پہنچے ارشد ندیم کے لیے ائرپورٹ پر وی بی آئی پی پروٹوکول لاہور ائرپورٹ ارشد ندیم زندہ بات پاکستان پائندہ بات کے نعروں سے گونج اٹھا لاؤنچ میں دل دھرنے کی جگہ نہ رہی شہریوں نے ارشد ندیم کے ساتھ سیلفیاں لی قومی ہیرو کے ایک چھلک دیکھنے کے لیے لوگ بیتا پیرس اولمپکس کے ہیرو ارشد ندیم ڈبل ڈیکر بس پر بھی سوار ہوئے ہاتھ ہلا کر مردہوں کو جواب دیا ارشد ندیم نے تبلیغی مرکز ڈرائیوئر میں نماز فجر ادا کی اولمپک گولڈ مارڈلیز نے تبلیغی مرکز میں کافلے کے ہمراہ ایک گھنٹہ قیام کیا فیملی کے ہمراہ مانگا مندی میں ناشتہ کیا ہے شہریوں کی جانب سے ارشد ندیم کا جگہ جگہ استقبال ارشد ندیم کا کافلہ میاچنو کی جانب روا دوا ایلیٹ فورس اور ہائیوئے پولیس بھی ارشد ندیم کے کافلے کے ساتھ ہے میاچنو میں استقبال کی تیاریاں جاری اقلیتوں کا قومی دین مسلح فاس شیرمن جوئنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی مبارک بات آئی ایس پیار کے مطابق اقلیتوں کے حقوق اور آزادی پاکستان کے آئین اور اسلام کے مطابق لازم ہے ملکی تعمیر و ترقی کے لیے اقلیتوں کی قربانی اور تاوشیں قابل قدر ہیں افواج پاکستان کا اقلیتوں کے حقوق آزادی اور افلاف بیبود کے تحفظ کے عظم کا آیاد لاہور کے مختلف علاقوں میں ملتہ دار بارش کلمہ چوگ گلبرگ کینٹ اور موللٹون میں بارش کراشی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گئے گولڈ میڈلیسٹ ارشد ندیم نے قوم کے دل جیتی ہے صدر آصف علی زرداری کا قومی ہیرو کو حلال امتیاز لینے کا اعلان ارشد ندیم کو خصوصی تقریب میں سیول ایوارڈ سے نواز نہ جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کا بھی بھرپور خراجی تحسین وزیراعظم کے ہدایت پر ستترمی یوم آزادی پر رزم استحقام خصوصی داک ٹکٹ جاری داک ٹکٹ پر ارشد ندیم کی تصویر تاریخ کا حصہ بن گئی ٹی ایشکیو اسپتال میہ جنو ارشد کے نام سے منصوب کر دیا گیا کورا ایرز پر شمسی توفان آ سکتا ہے ماہری نے خبردار کر دیا سورج سے خارج توانے سے جیو مکنہ تیسی توفان زمین سے گزر رہا ہے سیٹلائٹس اور خلائی سٹیشن مکنہ تیسی توفان کے سبب خطرے میں ہیں جیو مگنیٹک لینڈوں کے ساتھ اگلے تین سے چار دن تک زمین پر آنے کی توقع ہے سپارکوں نے سورج کی سطح کی خصوصی تصاویر جاری کرتی لاہور راول پنڈی ارسام آباب نے شدید بارش رین ایمیجنسی نافذ نشیبی علاقے زریاب آگئے نالالے میں پانی کی سطح ساڑھے گیارہ پر تک ہو گئے لاہور میں بھی مستدار بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے لاہور سمیت پانس شہروں میں الیکٹرک بسیں چلیں گی لاہور ملتان ڈاورپنڈی بہاورپور فیصلہ بات میں چھ سو ای بسیں چلانی کا منظوبہ چالیس ترب روپے لاغت آئے گی بسوں کو چارج کرنے کے لیے سٹیٹ آف دی آرٹ چارجنگ سینٹر بنائے جائیں گی امریکی صداتی امیدوار ڈونلڈ ڈرمپ کا تیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا تیارے کو تقنیقی خرابی کے باعث ریاست مونٹینہ میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی امریکی میڈیا کے مطابق سابق سا در پائیویٹ چیٹ کے زیرے بوز میں جا رہے تھے امریکہ کا سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروغ پر پابندی ہٹانے کا فیصلہ سعودی عرب کو ہزار سے زمین پر مارک کرنے والے ہتھیار دیے جا سکیں گے امریکی عہدتار کے مطابق سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروغ اگلے ہفتے سے شروع ہونے کا امکان پاکستان میری آن میری شان آزابی کے جشن میں تین دن باقی بازاروں ہیرون کے بحال پرچم جھنڈیوں سمیت دیگر اشئے کے سٹال سچ گئے ہیر بینڈ ملبوسات چوڑیاں تواہم اشئے کی خریداری کے لیے شہریوں کا بازاروں میں رکھ رہنے لگا رجی مندالیوں کا بوجھ بہت تھک گئی ہوں اداکار امیرہ کا شو بیز انڈسٹری سے دو سال کی یہ بریک کا اعلان زینی تھکان دور کرنے کے لیے بیرون نے مفی جانے کا فیصلہ کر لیا ٹراما امراؤ جان ادا اور فلم شان کے ایک سبنتی واپسی پر مکمل کرائیں طلبہ کی الٹی میٹم پر بنگلہ دیش کی چیف جسٹس عبید الحسن مصطافی ہو گئے چیف جسٹس کے ساتھ پان ججز نے بھی صدیفہ دے دیا پل کورٹ اجلاس بلانے پر طلبہ نے سپریم کورٹ کا گہراؤ کیا تھا بنگلہ دیشی صدر نے جسٹس سید رفت احمد کنیا چیف جسٹس مقرر کر دیا بنگلہ دیش کے مرکزی بینک کے صدر نے بھی اہدات چھوڑ دیا بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمیشنر احمد معروف کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے ملاقات احمد معروف نے پاکستان کی جانب سے نئے خواہشات کا اظہار کیا ڈاکٹر یونس کا پاکستان کیلئے مصبت جذبات کا اظہار اسرائیل درندگی کی تمام حدیں پار کر گیا اسرائیلی فاؤس نے نماز پڑھتے فلسطینیوں پر بم برسا دیے بچوں اور خواتین سمیت سو فلسطینی شہید حملے کا نشانہ بننے والے سکول میں بے گھر فلسطینی مقیم تھے لوگ دیوانہ بار پیاروں کو تلاش کرتے رہے اسرائیل نے حملے میں چھ ہزار پاؤنڈ بارودی مواد استعمال کیا سات اکتوبر سے جاری حملوں میں یہ تیسرا بڑا حملہ ہے پاکستان کی غزہ کے سکول پر اسرائیلی حملے کی شدید مزمت وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ایسی بربریت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اسرائیل کو اس کی ظالمانہ کاروائیوں کی کڑی سزا دی جائے امریکہ ہزاروں فلسطینیوں کے قاتل کی کھل کر حمایت کرنے لگا اسرائیل کو جنگی سامان کی خریداری کیلئے تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر دینے کا فیصلہ غیر فوج امداد کی مد میں اربوں ڈالر دیے جائیں گے ایرانی پاسداران انقلاب نے بحری قوت میں اچانک اضافہ کر لیا بحریہ کو ستائی سو اینٹی شپ مزائل سسٹم اور ڈران سے لیس کر دیا بحریہ کو سوپے گئے مزائل درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کر سکتے ہیں الیکٹرونک جنگی آلات بھی بحریہ کی سپورٹ کروز مزائل دشمن کے ریڈار پر نہیں آسکتے دشمن کی دفاعی نظام کو تباہ کر سکتے ہیں امام مسجد نبی ڈاکٹر صلاح کی مریمے صدر مسلم لیگنون میاں نواز شریف سے ملاقات نواز شریف کی جانب سے امام مسجد نبی کے عزاز میں زہرانے کا احتمام کیا گیا سابق وزیراعظم نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے امام مسجد نبی نے بھی پاکستان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا اور لاہور میں سپورٹس وورڈ پنجاب کے ذریعے تمام جشنی ازادی میراثن بارہ کلومیٹر ریز میں خاتین کی بڑی تعداد میں شرکت موسیقی موسیقی